بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں لہریں روئے اور مدو جزر یہ تین بیسک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو سمندروں کا پانی ہے وہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلی وجہ کی بات کریں گے یعنی لہریں لہریں کیا ہوتی ہیں یہ کس نویت کی ہوتی ہیں اور ان کے وجوہات کیا ہیں ان کا ہم اب تفصیل سے جائزہ لیں گے سو ناو لیٹس سٹارٹ ایٹ لہریں جو ہوتی ہیں یہ کہا کہ سے جاتے بسکلی جو ستہی پانی کی حرکت ہے اسے لہر کہتے ہیں ستہی پانی یعنی سمندروں کے جو ستہ کا پانی ہے اس میں جو حرکت ہوتی ہے اسے لہر کہتے ہیں اب سمندر کے اندر مختلف عوامل کی وجہ سے مختلف قدرتی عوامل کی وجہ سے جو لہریں ہیں وہ مسلسل پیدا ہوتی ہیں اور پانی جو ہے وہ اوپر نیچے حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے اور اصل میں یہ تبانائی کی حرکت ہے تبانائی مطلب کہ اگر پانے کا ایک ذرا حرکت کرے گا تو حرکت کے دوران وہ اپنی انرجی کو اپنی تبانائی کو دوسری ذرا تک منتقل کر دیتا ہے اور یوں حرکت جو ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہے اب لہر جو ہے اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں اور کون کون سے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوج کی اوج کہتے ہیں لہر کی چوٹی یہ والی لہر کا جو حصہ اوپر کی طرف ہوگا چوٹی پر ہوگا اسے کہا جاتا ہے اوج اور اسے کرسٹ بھی کہتے ہیں ان انگلیش اب لہر کا جو دوسرا حصہ ہے نشیب والا نیچے والا اسے کہا جاتا ہے جوف ٹھیک ہے چوٹی والا حصہ اوج اور جو نشیب کی طرف نیچے کی طرف لہر کا حصہ ہے اسے جوف یا چوف کہتے ہیں اسی طرح سے اوج سے جوف کے درمیان جو امودی فاصلہ ہے اسے لہر کی انچائے کہتے ہیں جیسے کہ یہ اوج ہے یعنی کرسٹ اور یہ جوف یعنی چرف ان دونوں کا یہ والا جو دسٹنس ہے یہ فاصلہ ہے اسے کہتے ہیں لہر کی انچائے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لہر پیدا ہوئی اس سے مندر کے اندر اس کی انچائے کتنی ہے زیادہ ہے یا کم ہے اس کے علاوہ لہر کی لمبائی بھی ہوتی ہے اور لہر کی لمبائی کو کس طرح سے دکھا جاتا ہے دو طرح سے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اوج سے اوج تک ایک اوج یہ ہے اور لہر کے اندر یہ دوسری اوج یا کرسٹ اسے کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ ہے لہر کی لمبائی اسی طرح سے دو جوف کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی جو ہے لہر کی انچائی کہلاتا ہے جیسے یہ جوف ہے ایک اور یہ دوسرا جوف یا ٹرف ان کے درمیان جو دسٹنس ہے یہ بھی لہر کی لمبائی کہلاتا ہے تو یہ دو طرح سے ناپا جاتا ہے دوبارہ دیکھئے پہلا جو ہے وہ دونوں جوف کے درمیان دونوں اوج کے درمیان یعنی کرسٹ کا جو فاصلہ ہے اف کی فاصلہ وہ لہر کی لمبائی ہے اسے طرح سے دو جوف کے درمیان جو اف کی فاصلہ ہے یہ بھی لہر کی لمبائی یا اسے ویو لیندھ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے اب لہر جو ہوتی ہے وہ جب ساحلوں کی طرف بڑھتی ہے کم گہرے پانی میں آتی اس کی انچائی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور لمبائی کم ہونا شروع جاتی ہے اب جب لہر کی چوٹی تنگ اور نوک دار ہو جائے اسے کہتے ہیں بریک کر جیسے یہ آپ کے سامنے لہر ہے اس کے یہ والی جو جگہ دیکھیں کتنی نوک دار ہے اس کے جو اوپر چوٹی والی جگہ ہے تنگ بھی ہے اور نوک دار بھی ہے اسے ہی بریک کر کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور حصہ لہر کا ہوتا ہے جسے سرف کہا جاتا ہے اب یہ سرف یہ کب بنتا ہے جب لہر کی چوٹی اس کے نیچے جیسے یہ زیری حصہ یہ نیچے والا حصہ لہر کا اور یہ اس کا انچائی والا اوپر والا حصہ ہے لہر کی جو چوٹی ہے یہ والی جب یہ اس کے زیری حصے سے آگے نکل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہر کا چوٹی والا حصہ کافی آگے نکل چکا ہے جب یہ اس طرح موف کرتا ہے حرکت کرتا ہے پھر آخر کار یہ ٹوٹ کر جھاگ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھاگ پانی کی جو کہ آخر میں بریکر کے ٹوٹنے کے بعد بنتی ہے اسے ہی سرف کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لہروں کی وجوہات لہریں آخر بنتی کیوں ہیں ان کی وجہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی جو لہر کی پہلی وجہ ہے بننے کی وہ تو ہوائیں ہوائیں جو ہیں یہ لہریں پیدا کرنے کا سب سے عام اور اہم ذریعہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب سمندری سطح کے اوپر ہوا چلے گی مسلسل کیونکہ ہوا مسلسل چلتی ہے تو ہوا جس طرف حرکت کرے گی جس طرف سے چلے گی وہ پانی کو بھی اسی دائریکشن میں اسے سمت میں چلانا شروع کر دے گی اور یوں سمندروں کے اندر لہریں بنتی ہیں دوسری جو وجہ ہے لہریں پیدا ہونے کی وہ ہے گرد باد یا ہم اسے ٹورنیڈوز بھی کہتے ہیں اور گرد باد اور ٹورنیڈوز یہ بھی ہوا کا ہی ایک طوفان ہوتا ہے جو ایک دائرے کی صورت میں حرکت کرتا ہے اور یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے عام ہوا کی نسبت اکثر جو گرد باد اور ٹورنیڈوز ہیں یہ سمندروں کی سطح پر بنتے ہیں اور جب یہ سمندروں کے اوپر سفر کرتے ہیں تو بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں ٹورنیڈوز کی وجہ سے جو سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ عام لہروں کے مقابلے میں کافی زیادہ انچی ہوتی ہیں اور یہ سائلوں سے بھی آگے تک نکل جاتی ہیں تیسری جو وجہ ہے وہ ہے سمندر کے فرش یا اس کے کسی آس پاس کے ساحلی علاقے میں زلزلہ آنا جب سمندروں کے پاس کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے تو بھی ظاہر زمین ہلتی ہے حرکت کرتی ہے اس کے حرکت کی وجہ سے جو پانی ہوگا سمندروں کا وہ بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور سمندروں کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں اگر سمندروں کے اندر یا اس کے فرش پر یہ زلزلہ آئے تب جو ہے لہریں مزید انچی بن جاتی ہیں اور سلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس سیچویشن میں اور کافی زیادہ انچی لہریں بنتی ہیں اس طرح کے جو سیچویشن ہوتی ہے جس میں بحری فرش کے اندر جب زلزلہ آئے تو سمندروں کا پانی جو ہے اس کا توازن بگر جاتا ہے اور بہت ہی انچی لہریں پیدا ہوتی ہیں انہیں سنامی بھی کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا سنامی تو یہی سنامی ہے جب سمندروں کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے اور یہ بھی ایک ریزن ہے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سمندروں کے اوپر جو لہریں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں سو یہ تو تھا لہروں کے بارے میں امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہے لہروں کے حوالے سے آپ کی مشک کے اندر ایک تفصیلی سوال بھی موجود ہے تفصیلی سوال نمبر پانچ تفصیلی سوال نمبر پانچ کیا ہے کہ لہروں کی وجوہات بیان کیجئے لہریں بنتی کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو چلیئے انہیں مارک کر لیتی ہیں ہم آپ اپنی بک کا پیج نمبر ٹوینٹی سکس اوپن کر لیں ٹوینٹی سکس چھبیس پیج نمبر اس پر ابھی ہم نے جو پڑا ہے لہروں کے بارے میں اس میں سے ہم نے سارا نہیں کرنا میں آپ کو جو جو بتاؤں گی آپ نے وہی اس کوئسن کے اندر کرنا ہے جیسے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے لہریں تو یہ آپ کی مین ہیڈنگ ہے لہریں اور جب آپ یہ ہیڈنگ دیں گے اس کے اندر آپ نے اپنی اس ٹوپک کی نمبر فرس ٹو لائنز لکھنی ہے میں ریڈ کر دیتی ہوں ستہی پانی کی حرکت لہر کہلاتی ہے یہ تو اس کی ریفینیشن ہے یہ تو لکھنا ضروری ہے ستہی پانی کی حرکت لہر کہلاتی ہے سمندن میں بھی اسی طرح مختلف قدرتی عوامل کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں جس میں پانی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے اصل میں یہ توانائیں کی حرکت ہوتی ہے جو پانی کے ذرات میں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے یہاں تک آپ نے لہریں ہیڈنگ کے اندر لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے چلیں تو ہمارے پاس جو نیچے سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں لائنز اسی پیراگراف کی نیچے سے تھرڈ لائن ہوایں جہاں پر لکھا ہوئے یہاں سے وجوہات شروع ہو جاتی ہیں اور یہی پر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے وجوہات کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ ہیڈنگ دیں گے وجوہات اور لکھیں گے ہوایں لہریں پیدا کرنے کا سب سے عام اور اہم ذریعہ آپ نے پوائنٹس بنا لینے وجوہات جب آپ لکھو گے ٹھیک ہے فرس پوائنٹ آپ لکھو گے ہوایں لہریں پیدا کرنے کا سب سے عام اور اہم ذریعہ یہ فرس پوائنٹ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ میں آپ لکھو گے اکثر گردباد اور ٹورنیڈول سمندر کی سطح پر بنتے ہیں اور سمندروں پر سفر کرتے ہوئے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ اس کی لاس لائن ہے جو سمندر کے فرش یا نزدیکی سائلی علاقے میں زلزلہ آنے سے سمندر میں بہت انچی لہریں پیدا ہوتی ہیں لاس تک جو بھی ہے یہ آپ کا سوال نمبر کونسا ہے بلکل تفصیلی سوال نمبر پانچ آئیے اور یہ دو پوائنٹ ہیں اس میں لہریں فرسٹ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ وجوہات ہیں اتنا ہی آپ نے اس میں کرنا ہے اور یہ تفصیلی سوال آپ نے صرف یاد کرنا ہے اب چلتے ہیں اپنے شورٹ کرسن کی طرف اسی مشک کے اندر آپ کا مقتصر سوال نمبر ایک دیکھیں مقتصر سوال نمبر ایک جو ہے وہ ہے لہر سے کیا مراد ہے تو اس میں آپ صرف تعریف لکھیں گے مقتصر سوال کے اندر اور سب سے پہلی جو لائن ہے اس میں وہ آپ لکھو گے ستائی پانی کی حرکت لہر کہلاتی ہے یہ صرف اس کا انصر ہے آپ کی شورٹ کرسن نمبر ایک کا ٹھیک ہے تو یہ دو سوال آپ کو میں نے بھی کروائے ہیں مقتصر سوال نمبر ایک لہر سے کیا مراد ہے یہ بھی سی پہرہ میں فرسٹ لائن ستائی پانی کی حرکت لہر کہلاتی ہے دوسرے سوال لونگ قویسٹن جو میں آپ کو مارک کروا دیئے لونگ قویسٹن نمبر فائف تو یہ دونوں قویسٹن آپ نے یاد کرنے now let's write the diary آج کے جواب کی ڈائری ہے آپ نے تفصیل سوال نمبر پانچ یاد کرنا ہے اور جو مقتصر سوال نمبر ایک ہے شورٹ قویسٹن وان وہ لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے مقتصر سوال کو آپ نے نیٹ نور بک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور جو لونگ قویسٹن نمبر فائف ہے لہروں کی وجہات وہ آپ صرف یاد کریں گے تو آج کا لسن آپ کو سمجھ آگئے اور آپ کو ہموکی بھی سمجھ آگئے انشاءاللہ we will start the next topic in the next class السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ